موسیقی 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 کہ کسی بھی بچی سے اگر وہ سولہ سال کی کم ہے اس کی مرضی سے یا اس کی مرضی کے خلاف دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں اگر کوئی اس کا سیکسول ایکٹ کیا جائے گا تو وہ ریپ کنسیڈر ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اس نے نکاح نامہ فیک ہے اس کے لیے میں نے اپلیکیشن ایس ایچو کو اور سی پیو کو دے دی ہے کہ یہ نکاح نامہ فیک کوٹ کے حکم سے آ چکا ہے کوٹ نے رپورٹ مانگی تھی تو اس میں آپ جو دفعہ ہے اس چار سو ٹھاٹھ چار سو بیس چار سو ٹھاٹھ اور چار سو نتر کا طرح ہے وہ ایڈ کی جائیں اس تین سو پینسٹھ میں اور تین سو پینسٹھ کو تین سو چھتر میں ریپ کیس میں تبدیل کیا جائے اس کی سیکشن کو اور اس کی سزا موت ہے اور پچیس حال ہے دوئی سزائی ہیں اس کی تین سری سزائی نہیں ہے میں اپنی مرضی سے جینے کی آز کھو بیٹھی تھی کہ کچھ مسیحی تمزیم ہے اور وائس پی کے ڈاٹ نیٹ میری آواز بنے جس کے بعد سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی حکم سے مجھے بازیاب کروایا اور فیصلہ باد کے دارورمان منتقل کر دیا گیا اس کے بعد خضر حیات کی جانب سے سیشن کوٹ میں مجھے اس کے حوالے کرنے کے لیے درخواست دائر کی جس نے میری کم عمری کی پیش نظر شادی کو چائل میریج ریسٹرینٹ ایکٹ کے خلاف ورزی قرار دے کر مجھے دارورمان ہی رکھنے کا حکم دیا اگر پولیس میرے گھر والوں کے ساتھ تعاون کرتی اور اپنا کام ایمانداری سے سر انجام دیتی تو میں اس تمام عذیت سے بچ سکتی تھی پولیس جو ہے وہ باعث ہے اور وہ باعث اس حوالے سے ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے انویسٹیگیشن کر لی ہے نا یہ بس اتھینٹک ہے اور جب دوسری طرف سے مدعی کی طرف سے کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں تو وہ اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں اور اس کیس میں تو پوری فیصلہ باد کا سی پیو آر پیو صاحب جو ہے وہ انہوں نے کئی کئی جگہ پر یہ کہا ہے کہ جی دیکھیں اس کیس میں بچی جو ہے وہ اوکسیفکیشن جو ٹیسٹ ہوئے اس کی عمر کے حوالے سے وہ جی سکسٹین تو سیونٹین آئی ہے اور انہوں نے جھوٹ بولا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایسے کیس جو ہیں پاکستان کی بزرنامی کا باعث بنتے ہیں آپ کی وساثت سے منزہ جہانگی صاحبہ کی وساثت سے یہ کیس ہائلائٹ ہوا اور اس کے بعد سینٹ کی سٹیننگ کمیٹی فور ہیومن رائٹس میں یہ کیس انہوں نے پورٹ اپ کیا وہاں سے بھی چیزیں انہوں نے بھی اپنی جو فائنڈنگ آس میں کہا جی کہ پولیس باعث تھا اب جبکہ عدالت میرے نکاح نامے کو مشکوک اور میری زبردستی شادی کو خلاف قانون قرار دے چکی ہے تو میں آپ سب سے سوال کرتی ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا کیا وہ ریپ نہیں تھا میں گھر واپس تو آگئی ہوں مگر سوال تو یہ ہے کہ کیا میری عزت اور آزادی بھی واپس مل سکے گی میں ایک ایسا آئینہ ہوں جس میں آپ معاشرے کی گھٹن دہرے میار اور مذہبی آرڈ میں چھپے جنسی ازائم دیکھ سکتے ہیں موسیقی